محمد صاحب نے حدیث میں کہا کہ مجھے ہند سے تھنڈی ہوایاں آتی ہیں یہ پاگل لشکر تیبہ جو غزوہ ہند کی حدیث ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں یہ جاہل اپنی دکان چلا رہے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ سنن نسائی جل نمبر چار حدیث نمبر 3177 جس میں نبی صاحب نے فرمایا میری امت کے دو جماعت ہیں دو گروہ ہیں جسے جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی ایک وہ جو ہندوستان کا غزوہ میں شامل ہوگا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے نبی صاحب فرماتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث یہ غزوہ مکمل ہو چکا یہ لشکرِ طیبہ والے جو بڑی فکر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی کر رہے ہیں پہلے ان کو اپنے ملک پاکستان کو صدار ہو بولو جہاں باقی کیسی وہ باقی سب کچھ ہے ہماری فکر کرنا چھوڑ دو بولو ان کو اور جو کشمیر میر کے بارے میں نعرے لگا رہے ہیں یہ صرف سیاست ہے کشمیر کے مسلمان ہمارے ہندوستان کو چھوڑ کر جائیں گے تو ان مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہے فائدے سے زیادہ کہا جائیں گے پاکستان کے پاس بنا سو ملک آج تک نہیں سمجھا سمجھا سمجھے کس کے بنانے پر بنائے ایک ایسا جناہ جس کا سنی جماعت سے تعلق نہیں دین سے تعلق نہیں اسماعیلی شیعہ کے نام پر بنائے اسماعیلی شیعہ کے نام پر بھروزہ کر کے ملک بنا ہے پورا جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں کمبخت ہو شراب پینے والا سور کا گوش کھانے والا جناہ نمازیں نہیں پڑھنے والا جناہ یہ ان کا خائد اعظم ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کا خائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو سبق سبقان نگلے یہ حدیث دالتا ہے کشمیر کو الگ کرنے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بازا کبھر خلی آتی کہاں جاتے رہے الگ ہوگے پاکستان میں جاتے جس کی خود کی حالت خود کے پر پر ٹھراؤا نہیں ہے تم خود اکیلے آزاد ہو جاتے چینا چبا کے خالی آتا تمہارا تم بچے میں ہمارے آزاد ہندوستان میں رہ کے ماشاءاللہ میں کوئی سیاست کے طور پر نہیں بول رہا ہوں میرے ایک مسلمان بھائی کا خون جانا اس کی اہمیت جانتے ہیں آپ کیا ہے عزت کی مسلمان کے اہمیت جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ تواف کر رہے ہیں اللہ کے نبی سلام آخری تواف کعبے کا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اس زمین پر سب سے عزت والی چیز کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے اللہ کے رسول یہ اللہ کا گھر کعبت اللہ ہے اللہ کے نبی کعبے کے سہن میں تواف کرتے وقت کہتے ہیں اس رب کعبہ کی خسم ہے میرے امتی کی عزت اس کعبے سے بڑھ کر ابن ماجہ جلد نمبر تین حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھوڑی اتر جس نے سود کا معاملہ کیا اسے ستر درجات میں گناہ دیا جائے گا کتنے درجات میں سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا سگی ماں سے زنا سب سے چھوٹا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے چھوٹا گناہ خود اتنا بڑا ہے تو ستر میں سب سے بڑا کیا ہے میرے مسلمان امتی کی عزت اچھالنا مولے اللہ کے نبی صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ماں کے ساتھ ستر بار زنا کرے تو جو گناہ ہے وہ صرف ایک مسلمان بھائی یا بہن کی عزت اچھالے تو اتنا گناہ ہے یہ امت کی اہمیت ہے میرے بھائی ہم پورے جب تک متحد نہیں ہوں گے حال آپ نہیں بدلنے والے آپ جانتے ہیں زمین میں جتنی بدامنی ہے اس کی ذمہ دار اللہ کی کتاب میں کس کو ٹھرائیا سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ کی آیت نمبر سیونٹی تری میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جب تک تم ان کی طرح ایک دوسرے کے دوست نہیں بنتے زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا ہم ذمہ دار ہیں پوری گربل کے زمین کے اوپر تو ان حالات میں اس ایک بات کو بھول جاؤ رہا اسلام کہچے آیا سب سے پہلے مسلمان جو ہندوستان پر آئے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں چھ سو سینٹیس عیسوی میں بومبے کے تھانے کے علاقے پر آئے یہ سب سے پہلی تاریخ ہندوستان کی سب سے پہلی مرتبہ یہاں پر آئے پھر میں لشکرِ طیبہ کو بتانا چاہ رہا ہوں غزوہِ ہند کی حدیث کشمیر پر فٹ کر رہے تی بھی بانومات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صاحب جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے آدھا افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا تو کوئی بھی لشکر اگر وہاں پہ بھی آگیا افغانستان گن تو غزوہِ ہند کی حدیث مکمل ہوگی تو آپ پہلے کلیر ہو جائیے کہ چھ سو ستیس میں سب سے پہلا لشکر عمر ابن خطاب کا آیا وہ صحابہ کہاں تک گئے اندس دریہ تک گئے عمر ابن خطاب نے کہا کہ حالات بتاؤ یہاں کے حالات بھی جائے گئے کہ یہاں کے مرد حضرات اور عورتیں بہت شرک میں مکتلا ہے یہاں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر اپنی دلسپی سے کچھ کریں عمر ابن خطاب نے واپس بلا لیا سیکنڈ ٹائم عثمان ابن افغان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ آئے تھرڈ ٹائم محمد بن خاسم اس جگہ سے آئے تو اس طرح کئی طریقوں سے آئے اور جتنے بھی باقی کے صحابہ کے علاوہ جو آئے آج جس کی بڑی بڑی مزاریں بنے ہوئے ہیں یہ پورے کے پورے ایران سے آئے ان میں سے سعودی سے اللہ کے نبی کے شہر مکہ اور مدینہ سے کوئی بھی نہیں آئے